اسلام علیکم فرنڈز میں نام ہے آزان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیریک فرنڈز آج میں ہم بتاؤں گا ایک ریال می کے سمارٹ فون کے بارے میں جو کہ یہ ابھی لیٹس پاکستان میں لانچ ہوئا ہے اوفیشلی اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ریال می کے سکس کے بارے میں ریال می سکس پاکستان میں اوفیشلی لانچ کر دیا گیا ہے جس پر تین ویڈینٹس لانچ کی گئے ہیں اچھلی دو موڈلز اور دو موڈل میں سے ایک موڈل کا ایک ویڈینٹ اور ایک کے دو و بارے میں جبکہ لانچ کیے گئے ہیں جو ریال می سکس پرو ریال می سکس کے دو ویڈینٹس کیے گئے ہیں تو ویڈیو شایٹ کرنس میں آپ کو رکھ پائنٹ کروں گا اگر آپ میرے شنیل بینڈ ہوئے شنیل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے بعد بیالا ایکن کو بیالا ایکن کے بعد آنے والے جن اوپشن میں سے آل کو کلک کر لیے گا تاکہ اب جب بھی کوئی ویڈیو پلیٹ کرو آپ کو اس کو نوڈیفکیشن آجائے چلیں فرنڈز اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ھنے just ram میں دیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے اور sont of all python اس کی پرائسین کے بارے میں ریالمی 6 ھوٹی تھوزن کے پرائس سل служم میں دیکھنے کو ملتا ہے ھوٹی تھوزن کے ساتھ، اور حگر ہم ریم کو ڈبن کر دیں ھوے ہمے ھوٹی آئی تھوزن کے پرائس سل 종 دیکھنے کو ملتا ہے 1900004 par hectố عیدر اور 45 ھوٹی تھوزن رم میں ھوٹی ٹی پرائی سلس Arь poisoning کے ساتھنے کو ملتا ہے تو اب جو اس کا ڈسپلی ہے اس میں حاصل بات یہ ہے کہ یہ فرسٹ ایسا سمارٹ فون ہے 50,000 تک میں کوئی ابھی کمپنی میں یہ فیچر پروائیڈ نہیں کرتی جو ریال میسیج میں پروائیڈ کیا گیا ہے وہ ہے اس کا ایک 90 ہرٹس کا ڈسپلی یہ واحد ایسا سمارٹ فون ہے اپنی پرائس کٹیگری میں جو کہ میں 90 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ آتا ہے اور 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ 120 ہرٹس کے ٹچ اینچنگ کے ساتھ آتا ہے جو کہ کافی اوڈا انٹریسٹنگ بات ہے اس پرائیڈ سٹیج کے اندر اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہواوے نے اپنی پیوی 40 سیریز لانچ کی تھی جو کہ تقریباً ڈیرھ لاکھ سے اوپر کے سمارٹ فون تھے اس میں ہمیں 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو منا تھا برل می نے جسٹر میں 40,000 کی پرائیس میں یہ فیچر دیا ہے اور 1plus کے سمارٹ فون میں آیا تھا اور 1plus کا جو سمارٹ فون ہے وہ بھی تقریباً ایک لاکھ کے قریب تھا جس میں میں 120 ہرٹس کا دیکھنے کو ملتا تھا بارال 50,000 کے اندر ہی واہر ایسے ڈیوائیس ہے جو کہ میں 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ پروائیڈ کرتی ہے تو ڈسپلائی کے بعد آگے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے لئے پانچ آل کٹ آٹ میں موجود کیمرا ہے اس کے بارے میں تو سنگل کیمرا میں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک 16 Megapixel کا کیمرا ہے 16 Megapixel کا کیمرا ہمیں کافی اچھے ریزلز پروائیڈ کرے گا اور یہ وائیڈ اینگل لینس ہے الٹرہ وائیڈ نہیں بڑھ جس وائیڈ اینگل لینس ہے اور F2.0 کے پرچھر کے ساتھ آتا ہے یہی لینس اور اس کے لئے بیک سائٹ میں ہمیں قوارڈ کیمرا ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے چار کیمرا ہے اس کی بیک سائٹ میں تو جو بیک سائٹ میں اس کے چار کیمرا ہیں اس میں مین جو کیمرا ہے وہ 64 Megapixel کا کیمرا ہے اور اگر اس کے علاوہ بات کیجئے اس پرائی سینج کے اندر ہمیں ریسینٹلی ایک شاومی کا سمارٹ فون دیکھنے کو ملتا تھا جو کہ شاومی ریڈ می ایٹ پرو کے نام سے آتا تھا شاومی ریڈ می نوڈ ایٹ پرو کے نام سے آتا تھا جس میں ہمیں 64 Megapixel کا کیمرا دیکھنے کو ملتا تھا وہ کافی زیادہ اچھا سمارٹ فون تھا اور کافی زیادہ پاپولر بھی رہا تھا سمارٹ فون اس کے بعد یہ ریل می 5 کے اندر ہمیں اور ریل می 6 کے اندر ہمیں 64 Megapixel کا مین کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھے رزلٹس پروائیڈ کرے گا اور 64 کے بعد ہم اس میں ایک کیمرا دیکھنے کو ملتا ہے 8 Megapixel کا اور جو 8 Megapixel کا کیمرا ہوگا ایک ultrawide angle lens ہوگا جو کہ ہمیں اچھے رزلٹس پروائیڈ کرے گا 8 Megapixel کے بعد ہمیں 2 Megapixel کیمرا دیکھنے ملتے ہیں جس میں ایک جو کیمرا ہے وہ ایک depth sensor ہے اور ایک جو کیمرا ہے وہ ایک macro lens ہے اور 2 Megapixel ہمیں دیا گیا ہے اور macro جو کیمرا ہے وہ include کر دیا جاتا ہے camera count بڑھا آنے کے لیے but ultrawide angle جو lens ہو کافی زیادہ اچھے macro shots کلک کر سکتا ہے اور 1080p تک یہ ویڈیوز کو رکار کر سکتا ہے up to 120 frames 2 seconds اور اس میں ہمیں Electronical image stabilization دیکھنے کو ملتی ہے gyroscope کتھروں میں اس میں image stabilization میں لگی optical نہیں ہے تو یہ ہے smartphone کے کیمراز کیمراز کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی storage کے بارے میں تو میں نے وہ starting میں ایک چیز بتائی تھی کہ یہ جو ہے 2 variants میں آتا ہے جو کہ ایک 4 GB والا اور ایک 8 GB والا تو ہمیں just RAM کا difference دیکھنے ملتا ہے storage دونوں میں سیم ہے جو کہ 128 cp کے ساتھ 4 GB اور 8 cp 4 GB اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں اس کی battery کے بارے میں اس میں 4300 image 4300 image کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور 4300 image کی بیٹری تو چلے ٹھیک ہے اس کے بعد خاصی یہ دیکھنے کو ملتی ہے اس میں 30 Watt کی fast charging دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ اس price range میں کافی کم companies کو پروائیڈ کرتے ہیں اتنی زیادہ fast charging ابھی دن میں ذہن میں نہیں آرہا کہ کونسی company نے ہمیں اتنی fast charging پروائیڈ کی ہو اس range کے اندر تو 30 Watt کی charging دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ریل میں کلیم کرتا ہے 55 minutes میں ہمیں 100% چارجن پروائیڈ کر دے گا اس سمارٹ فون 0 to 100 میں 55 minutes لگیں گے تھوڑی بہت اس کی بیڈڈ کے بارے میں بات کر لیے دیں تو یہ جو سمارٹ فون ہے یہ ایکچولی اس کی بیڈڈ کچھ اس طرح ہی ہے کہ جو فرنٹ پینل ہے اس کا وہ گلاس کا ہے Gorilla Glass 3 کے ساتھ آتا ہے سمارٹ فون بیک پینل جو ہے وہ پلاسٹک کا ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں تھوڑا سا ریڈمی کے ساتھ ریڈمی نے ایک نیو سمارٹ فون کو لانچ کیا ہے ریسنڈی جو کہ ریڈمی نوڈ 9S کے نام سے آتا ہے اور وہ جو سمارٹ فون ہے وہ فل ہمیں Gorilla Glass 5 کے پروائیڈ کرتا ہے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی بٹ یہ پلاسٹک کی بیک کے ساتھ اور پلاسٹک کے فریم کے ساتھ سمارٹ فون اس کے مانے اس کے ہم مین جیس کی بات کر لیتے ہیں جو کہ اس کی پروسیسر ہے دو جیس میں پروسیسر ہے وہ کافی زیادہ پاورفل پروسیسر لگایا گیا ہے جو کہ میڈیا دیک کا پروسیسر ہے اور یہ جیس ہی اس کا پروسیسر ہے ہیلیو G90 کا پروسیسر ہے جو کہ 12 نانو میڈر کی ٹکنولوجی پر کام کرتا ہے گرافکس پروسیسنگ یونٹ کے بارے ہم تاتا چلو اس میں جو جیپیو ہے ہماری G76 MC4 کا جیپیو ہے جو کہ جیپیو بھی کافی اچھا ہے اپنے پروسیسر ان کے اندر مالکہ پروسیسر میں کافی اچھے میں دیکھنے کو ملے گی پروسیسر بھی اس کے علاوہ جو اس کا ڈسپلی ہے وہ بھی ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے گیمنگ کے موقع ہم جب اس کو یوز کریں گے تو 90 ہرٹس کی ڈسپلی کے ساتھ کافی اچھے اس میں پرفومنس دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ اس کے کیمرہ کافی زیادہ اچھے ہیں 40,000 کے پرائنس میں اس سمارٹ فون دیکھنے کو ملتا ہے بٹ دوسری طرف ریڈ می نے بھی اپنا جو سمارٹ فون لانچ کیا ہے وہ بھی 40,000 کا ایک سمارٹ فون ہے جو کہ ریڈ می نوٹ 9S کے نام سے آتا ہے اور وہ بھی کچھ اسی قسم کا سمارٹ فون ہے کچھ چیزیں اس سے بہتر ہیں اور کچھ چیزیں اسے ملتے چلتی ہیں کچھ چیزیں ریل می 6 کی بہتر ہیں تو ریڈ می 9S کے بارے میں میں ایک کمپلیٹی ڈیٹ ویڈیو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے یا پھر اگر دونوں اپنی اپنے جگہ بہتر ہیں تو کس کٹیگری میں کون سا سمارٹ فون زیادہ بہتر ہے ویڈیو پسندہ یہ دو ویڈیو کو لائک کرنے ویڈیو کا چینل پڑھیں ویڈیو کو سبسکرپ کرنے میں ہوں آپ کو اسٹرزان تھینکیو سو مچ اللہ حافظ